جواب آسان سا یہ ہے یہ وجود والدین کی وجہ سے وہ آئے ہیں تو تم آئے ہونا اس لئے اینا دے گئی تو کھانکار لگ دے ہونا کوئی شرم کیا کرو ہے یا کیا کرو ہے اگر یہ نہ ہوتے تو تمہارے وجود نے نہیں ہونا تھا ان کے سامنے نظریں جو کہا لوگئے کوئی عزت ہو جائے گی کوئی احترام ہو جائے گا تو جیڑا اینا کے کھانکار دے نا یہ میں نے اکثر جوانوں کو دیکھا ہے حضرت اکثر جوانوں کو دیکھا ہے یہ کوئی بڑا میر جائے گا سانوں اینجن کر کے مل لی نہیں اینجن اینجن تو حضرت جب ان کے والدین سے ملاقات ہوتی ہے کہ اندھریں پانچ ساڑے گیا اکھاں گردہ ہوئے ہیں ساڑے گیا چوکندہ حضرت کوئی اتنا فیدہ نہیں ہونا ہے تجھے نہیں پتا تیرے والدین تیرے لیے جنت ہے احترام کر ان کا عزت کر تو دوستو ساری نعمتیں وجود کی وجہ سے وجود والدین کی وجہ سے تو پھر والدین کا وجود کن کی وجہ سے کن کی وجہ سے ان کے والدین کی وجہ سے بابیوری سمجھ دے پھر ان کے والدین کا وجود ان کے والدین کی وجہ سے ان کے والدین کا یہ سلسلہ چلتا 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 کہاں تک پہنچتا ہے جہاں سے بشریعت کی ابتدا ہوئی حضرت آدم تک یعنی ساری نعمتیں وجود کی وجہ سے وجود والدین کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ نصب باب دادا پر دادا یہ سب کا وجود حضرت آدم کی وجہ سے یعنی کہ اب تک کی گفتگو سے ثابت یہ ہو رہا ہے اگر آدم نہ ہوتے تو ہم کے وجود نے نہیں ہونا تھا اگر کوئی شاک ہے تو اگر آپ نہیں بول سکتے ہیں اگر بار ٹھیک ہے تو پھر اظہار کریں بے شک ہاں یعنی ساری نعمتیں وجود کی وجہ سے وجود والدین کی وجہ سے والدین کا سارا سلسلہ نصب حضرت آدم کی وجہ سے یعنی کہ سب کا وجود آدم کی وجہ سے سب کا وجود آدم کی وجہ سے اب جو وجود بنانے والا ہے اس سے پوچھو کہ مولا تُو بتا آدم کا وجود کس کی وجہ سے ساری نعمتیں وجود کی وجہ سے وجود والدین کی وجہ سے والدین کا سارا سلسلہ نصب حضرت آدم کی وجہ سے تو مولا سے پوچھو مولا تُو بتا آدم کا وجود کس کی وجہ سے تو اللہ فرماتا ہے لَوْ لَا مُحَمَّدُ لَمَا خَلَقْتُواْ آدم اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا ساتھ آدم نے بھی پیدا نہیں فرمانا سی تو پتا یہ چلا کہ آدم کا وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ہے تو جب آدم کا وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ہے تو دوستو ماننا پڑے گا کہ ہم کا وجود مدینے والے کی وجہ سے ہے ماننا پڑے گا ہم کا وجود احمد مجتمع کی وجہ سے ہے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے اور اقبال کا لہجہ کر لیا جائیں اقبال کہتا ہے وجود تو چھوڑو ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا تننم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا توسم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خمدی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدائی اسی نام سے ہے نفس ہستی تب شمادہ اسی نام سے ہے اقبال کہتا ہے ایک چت کھڑی کرنی پڑ جائے نیچے پلر لگایا جاتا ہے نیچے سہارا دیا جاتا ہے آسمان کی طرف دیکھ ایک پلر نہیں ہے ایک سہارا نہیں ہے یہ کیوں کھڑا ہے یہ کیوں کھڑا ہے اقبال کہتا ہے خیمہ افلاق کا استعدائی اسی نام سے ہے اسی نام سے ہے اور ذوکلو اقبال نے ذات کا ذکر نہیں کیا حضور کے نام کا ذکر کیا کہتا ہے ذات کی بات تو ایک طرف اے یہ آسمان بھی کھڑا ہے تو صدقہ مصطفیٰ کے نام کا ہے یہ دنیا کا نظام بھی چل رہا ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے یہ صدقہ سرور کائنات کا ہے تو دوستان محتشم اگر وجود حضور کی وجہ سے ہے اب صدقہ سمجھے گا وجود حضور کی وجہ سے ہے تو میرے دوستو اب سوال جو میں نے پہلے کہا تھا کہ شریعت کیوں کہتی ہے کہ جو حضور کا گستاخ ہو اس کا سرکلم کر دیا جائے جو حضور کا گستاخ ہو اسے پھڑکا دیا جائے جو حضور کا گستاخ ہو اس کے نپاک وجود سے زمین شریعت کیوں کہتی ہے حالانکہ جس دین کے حمام آنے والے ہیں وہ دین یہ کہتا ہے کسی کو نقصان پچانا تو دور کی بات ہے کسی کے بارے میں برا سوچنا بھی نہیں ہے بدگمانی بھی نہیں کرنی یعنی سوچنے کے اوپر بھی پبندی لگائی جا رہی ہے کہ بدگمانی بھی نہیں کرنی لیکن ادھر شریعت کیا کہتی ہے من سبا نبی انفقتلو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے شریعت کہتی ہے یہ دیکھو یہ کتنا بدوقت ہے کتنا بدنصیب ہے یہ کتنا ناشکرہ ہے وہ جس کی وجہ سے وجود ملا ہے جب انہی کے خلاف بکواس کرنے لگ گیا ہے پھر اس کو جینے کا حق نہیں ہے جب انہی کے خلاف بکواس کرنے لگ گیا یعنی کہ جو ان کے خلاف ہو جائے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور جو ان کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جائے کسی کو غازی منتاز بنا دیا جاتا ہے کسی کو علم الدین بنا دیا جاتا ہے اور میں کہنا جاؤں گا کسی کو خادم حسین رزوی بنا دیا جاتا ہے جو ان سے وفا کرتا ہوا جائے اور دوستو یہ پھر دیکھو آپ ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں آپ سخت بڑے ہو یہ فراز کا جو ہے نا یہ ہمارے اس لہجے کو انتہا پسندی کا نام دیتے ہیں اتنا بڑا بغیرت مجھے نہیں لگتا کائنات کے اندر کوئی ہوگا اور پھر کیا کہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر جمہوریت ہے فریڈم آف سپیچ ازادی حقیر آئے جو عمر دی کو کہتا پھرے اوہ میں کہا کسے مکیہ اس کو کہوں حضرت کوئی گمدہ لفظ بھی اس کے لئے بہت گلدہ ہے کوئی گمدہ لفظ میں استعمال کرو ہے اب ان کا دیکھنا کہتے ہیں ازادی حقیر آئے جو عمر دی کو کسی کے بارے میں کرتا پھرے کیونکہ انہوں نے یہی بات دلیل بنائی نا حضرت علیہ السلام کے گستاخانہ خاکوں کے اوپر ہے تو میں کہا تم تو اپنے بات کے اوپر بھی پورا اتنے والے نہیں ہو اور بغیر تو طیب ارتغان نے صرف اتنا کہا کہ فرانس کا جو صدر ہے نا اس کا ذینی توازن ٹھیک نہیں ہے تو مجھے بتاؤ اگلے دن اگلے دن ترکی سے انہوں نے اپنا سفیر واپس بلایا ہے کہ نہیں بلایا سارے بولو تو صحیح آپ اتنا گوھر کر لو ہے پھر ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں حضرت دیکھو جی ایسی ہے چھڑ دو حضرت اگے کڑا اگے کی کو جیسا ڈیکول ہے یہ دیکھ لو حضرت کیا حال ہے سفیر نکڑ چھڑ دے حضور کے لئے نکال کے تو دیکھو ہے اگر تمہیں یہ ہے نا کہ معاشی طور پر تم کمزور ہو سکتے ہو اتنا بھی نبی پاک پر یقین نہیں ہے پھر یہ کیوں پڑھتے ہو کہ دینے والا ہر سچا ہمارا نبی چھوٹی سی ایک بات ہے نا یہی ہے نا کہ معیشہ تباہ ہو جائے کائے کی معیشت یار یہ نبی کے نام پر ملک اصل کیا گیا ہے اگر حضور کا واسطہ نہ ہوتا ایسیہ سے دلال اور ایسیہ سے غبدار پیدا ہوئے ہیں کم سے اس ملک میں شام بن جانا تھا کم سے اس ملک میں جناب والا یہ افغانستان کا منظر پیش کرنا تھا لیکن میرے دوستو یہ کیا ہے یہ ملک بچا ہوا ہے تو حضور کے فیضان کی وجہ سے بچا ہوا یہ حضور کے فیضان یہ یقین کر رہا ہے باقی قصر کس نے کوئی نہیں چھڑی ہے انہوں نے اپنا سفیر واپس بلا لیا اور بغیر تو ایک لمحے کے لئے تم سے اپنے صدر کی توہین برداش نہیں ہوتی اتنی سی صرف بات ہے تو پھر ہمیں سبق دیتی ہے کیونکہ فریڈم آف سے پیش کر کوئی شرم نہیں آتی ہے پتہ یہ چلا یہ وہ دلال ہے یہ وہ بغیرت لوگ ہیں جن کو مسئلہ صرف بلا کیا ہے یہ کیوں سڑتے ہیں ان کے اندر سار کیا ہے سار صرف یہی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا اے سار یہ ہے نا نو یہ کہتے ہیں کیوں ہاں کہ ہمارے نبی جیسے آئی کوئی نہیں آسی کیا آخری سار تکیا کھانگے آپ سا آیا ہے نا آئے گا یہ مخالفت بھی تو جلتے ہیں آپ سا آیا ہے نا آئے گا یہ مخالفت بھی تو اور پھر دیکھو میرے دوستوں ان کی دو نمبری آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں اگر کسی کو ماریہ دالتے سزائے مو سنائے نا حضور کے گستاخ کو کہتے ہیں دیکھو جی انسانیہ کو کہیں بندے کی جھان ہے یہ ہے وہ ہے اور ان کی دو نمبری دیکھو ذرا انہوں نے ڈاکٹر سلمانی جو ایران کا جنرل تھا راگ چاہ کے پھنڈو کیا ہے کہ نہیں پھنڈو کیا سارے بولو تو صحیح آ رہے ہیں میں یہ وہ بات نہیں کر رہا جو صرف مجی پتہ تو انہوں بھی پتہ بولو مارا کیا نہیں مارا کیوں امریکہ کی طرف سے بیان آیا انہوں نے کہا یہ تمہارے ملک کے خلاف سازشے کر رہا تھا اس لئے ہم اس کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے تھے تو باڑے ملک دے خلاف جرہ سازشہ کرے اس کا وجود تم سے برداشت نہیں ہے ساڑے نبی دے باڑے جرہ بکواس کرے اس لئے وجود انہوں برداشت نہیں کر سکتے